اس وقت صرف پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کی ایک مدلل مفصل معانی خیز تقریر مفاہیم و مطالب سے لبریز خطاب ہم اور آپ سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس وقت خطابت کی کشتوری لے کر مفکر قوم حضرت بولانا فیداؤل قادری صاحب مدزل اللہ علی تشریف لا رہے ہیں ان کا استقبال ہے اس قطع کے ذریعے کہ الفاظ میں جدت کی عدار ٹھونڈ رہی ہے تقریر میں ندرت کی عدار ٹھونڈ رہی ہے اب مذہبی جلسوں میں پڑھی لکھی جماعت سنجیدہ خطابت کا پتہ ٹھونڈ رہی ہے اللہی نحمدہو نسلیم و نسلیم و علا رسول ہی وحبی وہی وطبیبہی وطبیبہی کریم الغفار ستار اما بعد فعض اللہ حمد الشیطان و جیم بے برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہا من سکاہا و قد خواہا من دساہا صدق اللہم علانا لازیم وبلغنا رسول ہی نبی جل امین المتین مبین المعین المتین الكریم ونحن ولا ذالک لمن شاہدین وشاگرین وزاگرین وصابرین والحمدین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ حضور حالنا یا حبیب اللہ سماقالنا اننی فی بحر ہم مغرقون خوز یدیس تہیل نائش کالنا غوثِ عظم بمن بے سرو ساما مددی قبلہِ دی مدد قابع ایمہ مددی سرورہ شاہہ کریمہ دستگیرہ شفاہ حرمتِ روحِ پیمبر یک نظر کو سوئے ماہ اور اے عشفِ زمانہ زمانِ مدد نماہ درہائی بستہ راہ زے قلیدِ کرم کشاہ اور بگردابِ بلا افتادِ کشتی زعیفانِ شکشتہ راہ تو کشتی اور بحقِ خاجہ سمانِ حاروں نے مدد کن یا مہیندین چشتی یا شہیدِ کرولا یا طافعِ کرو بلا گلخوا شہزادِ گلگو قبا امداد کن مرتضا شیرِ خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورہ لشکر کشا مشکل کشا امداد کن اززنا یا ہرزنا یا کنزنا یا خوزنا لیثنا یا غیثنا یا غوثنا بارگاہی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا مجمع پوری ویداری پوری ذمہ داری پوری ایمانداری اور پوری تیاری کے ساتھ بروبِ پاک پڑھیں اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمدن باریک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے مقدر کی میراج ہیں کہ پہلی بار بار مشقی چمپارن کا نمائندہ ادارہ اور نمائندہ خانقہ خانقہِ آلیہ جنابیہ میں حاضری کا شرح فاظل ہوا اور خصوصیت کے ساتھ حضور پیری طریقہ رہبرِ راہِ شریعت غوہ سے بہرے معرفت و حق حضرتِ اللہ علیہ الحاج الشاہ زیاو المشتبا صاحب کامل اور ان کے چھوٹے بھائی حضرتِ اللہ مالانا پیری طریقہ رہبرِ راہِ شریعت صلی اللہ علیہ اور مقتدر علماء اہلِ سنت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے اور جب میں حاضری کا شرف حاصل کیا مدرسے کے نام پہ غور کیا تو پتا چلا کہ یہ مدرسہ نہیں دارلوم ہے پھر دارلوم اپنی جگہ ہے پھر زیاو العلوم ہے میں نے ان دو ناموں پر گروشنی ڈالنا چاہا اور پھر غور کیا کہ یہ دارلوم بھی ہے زیاو العلوم بھی ہے دارلوم مطلب یہاں علم کا گھر ہے زیاو العلوم یہاں سے علم حاصل کیا جاتا ہے وہیں سے علم کی روشنی بھی تقسیم کی جاتی ہے اس کے بعد میں نے جیسے ہی حضور سیدنا سرکار درحان العارفین کے مزاری اقتصر پر حاضری کشف حاصل کیا نام پہ غور کیا تو پتا چلا کہ حضرت کا نام محمد عمر علی ہے پتا چلا کہ یہ عمر بھی ہے علی بھی ہے ایک ذات میں دو زاتے گرامی جلوہ گر ہے یعنی عمر کا جلوہ بھی ہے اور حضرت علی کا وقار بھی ہے پتا چلا ایک ذات جس میں دو زاتے گرامی مستمع ہو جائے وہ زاتے گرامی حضور فرحان العارفین کے زاتے گرامی ہے قسمت سے یہ زاتے گرامی ہمیں اور آپ کو ملی ہے اس لئے حضرات اپنے قسمت پہ ناز کرو اور اپنے قسمت پہ نازہ ہو جاؤ اس لئے میں یہ کہنا چاہوں گا اس کے چھوڑ چھار کے سب کام دھام حسینی شریف آ جائیے اگر شیف آج سمجھ میں آ جائے تو آج بولیے گا کل سمجھ میں آ جائے تو کل بولیے گا اور اگر قیامت کی دنہائی میں یا قبر کی کالی کوٹی میں سمجھ میں آ جائے تو وہاں بولیے گا اس کے چھوڑ چھار کے سب کام دھام حسینی شریف آ جائیے لے کے دوس اور خاجہ کا نام حسینی شریف آ جائیے جس کو بھی جس کو بھی جس کو بھی مرشد کامل کی تلاش و نئیمی آنکھ بند کر کے حضرت شریف آنکھ بند کر کے ناظر جلال ماہر علم و فن حضرت علماء رستم اقبال صاحب آپ کے شیر و شخن سے استفادہ کرتے ہوں میں پہنچ رہا ہوں آپ تک اور آپ کے آوڈیاز تک دو شیر آپ ہی سنیں اور میں طالبان عمر علم نبوت تک دو شیر لے کے پہنچ رہا ہوں ترنم کے ساتھ حالانکہ یہاں ترنم کے بادشاہ شاہکار ترنم شاہنشاہ ترنم اکرام نورانی تشریف رکھتے ہیں ان علماء اور ان شورہ کی طرح میری آواز رہی لیکن یہ دو شیر اگر آپ کے دل کو چھو جائے دماغ تک پہنچ جائے تو بولیے گا سبحان اللہ ذرا پیش کی محبتوں کے ساتھ بولیے سبحان اللہ ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو لہرہ کے بولیے سبحان اللہ ایک ہاتھ ربی کے نام دو دوسرا ہاتھ تیزی علی کے نام پر اٹھا کے بولیے سبحان اللہ اس لئے کہ کبھی دوبار ہیتھی ہے کبھی گھر کاب جاتا ہے علی کا نام شن کر آج بھی ایور کاب جاتا ہے اس لئے وہی انتاز وہی دیور رکھئے اور جب محبتوں کے ساتھ بولیے سبحان اللہ کہ کتنا پیارا 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 کتنا پیارا رازہ ہے کہ کتنا پیارا رازہ ہے میرے سر پر حسینی کا کتنا پیارا رازہ ہے کہ کتنا پیارا رازہ ہے کہ کتنا پیارا 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 پ شہدہ ہے میرے سارکار حسین کار عالم شہدہ جزاک اللہ محبت بسار نواز رہے علماء اہل سنت شورہ اہل سنت اللہ تعالیٰ مولا کریم پر بردگار عالم انہوں علماء اہل سنت کی عمد میں بے پناہ برکت دیتا فرمائے اور روزی روزگار میں بے پناہ برکت دیتا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا پیارا رازہ ہے سرکار حسین کار سارا عالم شہدہ ہے سرکار حسین کار اور شجرے کے مطالب سے ابھی آپ ایک شیر سنیتے شجرہ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے شجرہ جس ہاتھ میں ہو تیغی علی کا اس ہاتھ کو کبھی زنگ نہیں لگ سکتا آپ سنیں کہ یہ وہ شجرہ ہے جس شجرہ کو اگر کبھی کتن ہائی مرنگ بیا جائے منکر نکیر آ کر کے پہچان لیں گے یہ غلام مصطفیہ ہے یہ غلام تیغی علی ہے یہ غلام سرکار عمر علی ہے اس لئے حضرات اپنے اپنے مقدر پہ ناز کیجئے کہ آپ کو حضور حضور سرکار سرکار حسینی کا شجرہ آپ کے ہاتھوں میں ہے جن کے ہاتھوں میں بھی ہے بجتا ہے سنسار میں ہرسو اہلے زمانہ دیکھ لے آ کر رتبہ سرکار حسینی کا روکہ رزوان نہرگیز اس کو باب جنت سے جن کے بھی ہاتھوں میں ہوگا شجرہ سرکار حسینی کا جن کے بھی ہاتھوں میں ہوگا شجرہ سرکار حسینی کا حضرات تھوڑی دیر محبت کے ساتھ بیٹھئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ محبت کا دریہ وہاں کے چلا جاؤں پیار کا گنگا وہاں کے چلا جاؤں پریم کا ساغر تمہارے بیچ گلڑے کے چلا جاؤں ایک ایسے ولی کا ذکر کر کے چلا جاؤں جس ولی کے عزت کا جواب نہیں جس ولی کی عزمت کا جواب نہیں جس ولی کے کردار کا جواب نہیں جس ولی کے اخلاق کو کردار کا جواب نہیں حضرات ہم اور آپ حضور سیدنا سرکار یکتائی بوزدار علم و عدب کے شہرے یار مشکی چمپارن کے تاجدار یعنی حضور سرکار برحان ملک اور سرکار سید العریفین سید السالکین برحان العریفین حضرت عمر علی تادری علیہ رہو ترزوان کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں اے جناب آپ اس دربار میں آئے کیوں ہیں آنے کا مطلب مقصد کیا ہے اے جناب ہم اس لیے آتے ہیں کہ اے جناب یہ حضور سیدنا سرکار عمر علی قادری علیہ رہو ترزوان ہے جو نے ہماری پیشانی پہ سلدے کا وقار سجایا ہے جو نے ہمارے لبو پہ نبی کا نقمہ سجایا ہے جو نے ہمارے ہاتھوں میں مصطفیٰ کے نظام کی حد پہنیا ہے جو نے ہمارے پاؤں میں قرآن پاک کے قانون کی بیڑیاں پہنیا ہے جو نے ہمارے قانون میں مصطفیٰ کے نقمے کی آواز جنائی ہے جو نے ہمارے دنوں سے کوفروشی کی نجازتیں اور غنازتیں نکال کر کے اسلام کا سمیرہ اور اسلام کا اجابہ اس لیے حضور سیدنا سرکار برحاناً عارفین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آکر کے یہی ارز کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں جس سرزمی پہ کوئی کلندر چمک گیا اس سرزمی کا دوستو ہر گھر چمک گیا اور حسینی میں جب سے آئے سرکار برحاناً عارفین ہمارے حسینی میں جب سے آئے سرکار حسینی ہمارے حسینی کی زمی کا مقدر چمک گیا اور جسے میرے آقا کی سنا خانی نہیں آتی ہے اس کے گھر دعوتیں مہمانی نہیں آتی ہے جن کے گھر رکھا ہو میرے سرکار عمر علی قادری کا شجرہ ان کے گھر کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی ہے حضرات میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے قد افلاح منزکا ہا وقد خوابہ منزکا ہا تحقیق کے وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو سترا کیا وہ ناموراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو معصیت میں چھپایا حضرات آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہو اس آیت مقدسہ کی تلاوت کر کے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہو جو اپنے نفس کو سترا کر لیتا ہے وہ باگر صاف ہو جاتا ہے جو آپ کو نفس کا تذکیہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے میرے سرکار قرآن العارفین کو یہ مقام یہ مرتبہ اور یہ مرتبہ ولایت کیسے ملا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہو اس مرد قلندر نے اور اس مرد مجاہد نے بھی اپنے نفس کا تذکیہ کیا تھا اپنے نفس کو معصیت سے الگ کر کے نیکیوں میں پیوست دیا تھا اس کے بعد پروردگار نے یہ انام عطا فرمایا کہ پروردگار ان کی روح کو لینے کے بعد بھی اور اس کو دنیا سے لے جانے کے بعد قبر کی تنہائیوں میں بھی مہا زندہ رکھ رہا ہے اور ان کے نام کو آج تک اور بلکہ سمیت قیامت تک اس کے سب سے میں زندہ اور بار بھی رکھے گا اور تابعہ رکھے گا حضرات جو بیو در پہ آتا ہے آنے کے بعد یہی کہتا ہے اے حضور سیدنا سرکار سید برحان العارفین حضور سیدنا سرکار سرکار حسینی علیہ الرحمت الرزوان آپ کی در پہ آیا ہو آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہو آپ کے تربار پہ آیا ہو اور تربار میں آیا ہو فالی دامن لے کے آیا ہو لیکن جاؤں گا تو دامن بھر کے جاؤں گا اس لیے کہ جو زمانہ نہیں دے سکتا ہے وہ نبی کا دیوانہ دے سکتا ہے اے سیدنا سرکار برحان العارفین آپ ہمیں اتنا آتا کر دو کہ ہم زمانے کو جا کے بتا سکیں کہ پویا زمانہ جو نہ دے سکا وہ نبی کے دیوانے نے دے دیا ہے حضرات کے سرکار برحان العارفین ہیں جن کی عظمت کا جواب نہیں جن کی بلایت کا جواب نہیں جن کی کرامت کا جواب نہیں جن کی شخصیت کا جواب نہیں جن کی اطلاق کردار کا جواب نہیں جن ہونے اس رہتی دنیا میں اپنے مابود کو ایسا منایا ایسا منایا کہ خود رب کی محبود رب کی محبود بھی بن گئے اور رب کی محبود کا محبود بن گیا اور رب کی بارگاہ کا مقرب بن گیا ایسا قرب حاصل کیا کہ پروردگار نے وہ مقام و مرتبہ آتا کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ ہے ان کا کام زندہ ہے ان کا کارنامہ زندہ ہے ان کے مدرسے کی ایک سلامت ہے اور گواہی دے رہی ہے کہ جب جب یہ مدرسے سلامت ہے جب تک مدرسے کی دیوار کھڑی ہے مدرسے کا نام اور روشن ہے اس وقت تک حضور صییبرا سرکار سید برحان العارفین حضور صیبرا سرکار عمر علی قادری علیہ رحمتر زوان کا نام چمکتا اور تمکتا رہے گا افقے ولایت پر ان کا نام روشن اور جگمگاتا رہے گا حضرات حضور صیبرا سرکار عمر علی قادری علیہ رحمتر زوان وہ ہے جو نے ہماری پیشانی کو سجدے کا وقار دیا ہے جو نے ہمارے لگوں کو نبی کے نغمے سے سجایا ہے جو نے ہمارے آنکھوں میں مصطفیٰ کا جلال و جمال بسایا ہے جو نے ہماری زندگی کو بھی سبھال دیا ہے اور ہماری آخرت کو بھی سبھال دیا ہے اندھیرہ چھانٹ کر اشارہ نکال دیتا ہے ازان جب بھی نبی کا بلال دیتا ہے نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو راہات حضرات محبتوں کے ساتھ روح پڑھ لے اللہم صلی اللہ سیدنا شبینا حبیبنا مولانا محمدن بارک و صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضور سیدنا سرکار عمر علی قادری علی رحمت الرزوان یہ حضور سرکار تیر علی علی رحمت الرزوان کے خلیفہ ہیں اور جس خلیفے کا جواب نہیں ہے جن کے خلیفے کا جواب نہیں ہے ان کے پورے مرشد کا کیا جواب ہوگا طوفان آ رہا تھا مگر پھیر ہو گیا نام تیغی علی سنکر بلکل زیر ہو گیا ایسی ایک تاثیر ہے نام تیغی علی میں جس نے لیا خدا کی قسم وشیر ہو گیا حضرات میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس نے اپنے نفس کے سترا کیا حضرات اس طرف سے اس توجہ کو لگا کر کے آپ حضور نبی اکریم کی حدیث کا مطالعہ کریں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک میرے صحابہ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لو تھڑا ہے وہ اگر بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے وہ اگر سمر جائے تو پورا جسم سمر جاتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ گوشت پر لو تھڑا کیا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہی اگر کا وہ تمہارا دل ہے اور سچ فرمایا ہے میرے نبی نے یہ دل بگڑتا ہے آدمی شداد ہو جاتا ہے یہ دل بگڑتا ہے آدمی نمرود ہو جاتا ہے یہ دل بگڑتا ہے آدمی فیرون قارون ہو جاتا ہے یہ دل بگڑتا ہے آدمی عبو جہل عبو الحبہ شیطہ ہو جاتا ہے عطمہ شیطہ ہو جاتا ہے یہ دل بگڑتا ہے آدمی خراب ہو جاتا ہے آدمی کمینہ ہو جاتا ہے اور یہ دل سبرتا ہے آدمی سبتیت آزم ہوتا ہے یہ دل سبرتا ہے آدمی مولائی کائنات آمیر الممرین علی مرتضی ہوتا ہے یہ دل سبرتا ہے آدمی عثمانِ غنی ہوتا ہے یہ دل سبرتا ہے آدمی عمرِ فاروق ہوتا ہے یہ دل بگڑتا ہے آدمی یزید پلید ہوتا ہے یہ دل سبرتا ہے آدمی حسین شہیدِ آزم ہوتا ہے عقیدت کا جملہ دینا چاہتا ہو یہ دل بگڑتا ہے آدمی عشب علی تھانی بھی ہوتا ہے اور یہ سورتا ہے آدمی بریلی محمد رضا بریلی اس لئے حضرات دل سوارنا چاہیے دل کو صاف و شفاق کر لینا چاہیے اگر دل چمکتار ہے دل صاف سترا ہے اس میں ولایت کا نور بھانا جا سکتا ہے اس میں ولایت آ سکتی ہے اس میں عشق و عرف و دولت آ سکتی ہے حضور سیدنا سرکار زیاء المجتمع کامل صاحب قبلہ مدزلہ والعالی والنورانی کی ذاتِ گرامی کو دیکھو ان کے وقار کو دیکھو ان کی شخصیت کو دیکھو اور ان کے لباس سے پتا چلتا ہے سادھی کل لبادہ اُڑھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کے نظام کی حدیریاں ہیں ان کے پاؤں میں قرآن پاک کے قانون کی بیڑیاں ہیں اور ایسا لگتا ہے سراپا وجود اپنے باب جان حضور سیدنا سرکار پرحان العارفین عمر قادری کا عقص جمیل اور مکمل عقص نظر آتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ حضور سیدنا سرکار عمر علی قادری کیسے چلا کرتے تھے کیسے رہا کرتے تھے ان کا شب و روز کس طرح سے گزرا کرتا تھا ان کی زندگی کس طرح سے گزرا کرتے تھے اگر سیدنا سرکار برحان العارفین کو ملاحظہ کرنا ہو تو ان کے صاحب زادوں کو دیکھ لو قضم قدع کی ان کی زندگی کا نمونا اور عقص جمیل دیکھنے کو مل جائے گا حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ شخصیت ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے ہندوستان میں سنیتہ ستارہ چمک رہا ہے ہندوستان میں اہل سنت کا نعرہ بلند ہے جس کی وجہ سے ہماری فکری زندہ ہے ہماری تحریر زندہ ہے ہماری تحریر زندہ ہے جس کی وجہ سے قوم ملت کی حفاظت ہو رہی ہے یہ وہ ادارہ ہے اب نمائندہ ادارہ ہے جہاں سے علم کی روشتی بھی بٹھ رہی ہے علم کی خیرات بھی تقسیم ہو رہی ہے جہاں سے آنے والا آتا ہے انپڑ آتا ہے لیکن جب جاتا ہے تو علم دین بن کے جاتا ہے حافظ قرآن بن کے جاتا ہے علم کا سپاہی اور عالی حضرت کے مسلکہ سچا علم بردار بن کے نکلتا ہے یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے علم کی خیرات بٹھ رہی ہے اس لئے حضرات ایسی شخصیت سے وابستہ رہی ہے ایسے پیرے طریقے سے آپ اپنے رابطے کو مربور کر لیجئے قسم خدا کی جب تک یہاں رہوگے کامیاب رہوگے اور جب آخرت میں چلے جاؤگے وہاں بھی مسکراتے ہوئے یہی کہوگے خند میں گھر اپنا تیار کرنے تو دیجئے مجھ کو مدھے امدھے مختار کرنے تو دیجئے قبر میں میں نے فرشتوں سے کہا ہٹ جائیے پہلے سرکار کا دیدار پہلے سرکار کا دیدار کرنے تو دیجئے خدا آباد رکھیں اس پوئے چمستان علم و عدب کو اس علم و عدب کے گھوارے کو اور علم و عدب کے چمن کو فقیر دعا دے کر چلا اپنے بطن کو خاخر الدوانہ خدا آباد رکھیں شادو آباد رہی یہ چمن فقیر دعا دے کر چلا اپنے بطن السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ